ہاں جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی میں ہوم کراچی والا آپ کا ہوسٹ اور اس چینل میں آپ کو خوشان دید اچھا ایکچولی اگر آپ نے پہلی ویڈیو ہماری دیکھی ہو تو آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ چینل جو ہے بیسکلی کراچی جو مسائل ہیں ٹھیک ہے نا ان کے اوپر بنایا ہے اچھا اس میں میں پہلے بھی کلیر کر چکا ہوں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس چینل کے اوپر ہم لوگ جو بیسک مسئلے ہیں کراچی کے لوگوں کے ٹھیک ہے سیاسی مسئلے نہیں مذہبی مسئلے نہیں ٹھیک ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو بیسک پرابلمز ہیں جو لوگوں کو فیس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بیسکلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس چینل میں ٹھیک ہے تو وہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں کراچی سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ کے شہر میں کیا مسائل ہیں اور سچ بتاؤں تو میں نے ابھی تک جتنی ریسرچ کی ہے اس کے ساتھ سے مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں صرف اور صرف جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایڈمیسٹریشن کے تھوڑے بہت پرابلمز ہیں لوگوں کی نیت کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہزاروں لاکھوں اور بھو روپے کے فنڈز ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے ہر سیاستدان ہر پارٹی بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو روڈ ہے جس پہ میں ٹرائیول کر رہا ہوں یہ بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ کرن ہسپیٹل والا روڈ کلاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ سپورہ سے اگر آپ آتے ہیں انیورسٹری روڈ سے سپورہ آتے ہیں وہاں سے آپ رائٹ ہینڈ پر ٹن کرتے ہیں تو سیدھا آپ اس روڈ پر آ جائیں گے میرے پیچھے آپ سٹریٹ چڑے جائیں گے تو ہائیوے آ جائے گا تو خیر ابھی ہم اپوزٹ ٹریکشن میں آ رہے ہیں آپ سمجھیں کہ میں ہائیوے سے زفورہ چوک کی طرف جا رہا ہوں اب آپ یہ روڈ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دو سو فٹ چوڑا روڈ ہے اور اس روڈ پر حالت دیکھ لیں کہ گاڑی چلانے کی جگہ کتنی ہے ٹھیک ہے یہ میرے لیفٹ ہینڈ پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میکینکس وگر آپ بیٹھے ہیں میں سارے اور ان کے پاس اچھی کاسی جگہ بھی ہے لیکن نہیں گاڑی چلانے ان کو روڈ پر ہی گڑی کرنی ہے رائٹ شائٹ پر بھی یہی حال ہے اچھی کاسی جگہ موجود ہے دکانوں کے سامنے میرے خیال سے کوئی دس پندرہ فٹ کی جگہ ہوگی ٹھیک ہے سارے چیزیں یہ لوگ وہاں پر کر سکتے ہیں سامام ایکٹیوٹیز لیکن نہیں کیونکہ بہت ساری ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ جو ویڈیو ہے جس پر بھی میں بات کروں یہ کراچی میں جو ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹرافک جیم ہو گیا ہے ٹھیک ہے کنجشن ہو رہی ہے لوگ فسے ہو ہیں بچارے تو اس کا جو ہے نا کوئی اتنا بڑا ریزن نہیں ہوتا ٹھیک ہے میرے حساب سے کراچی میں اگر کہیں پر بھی ٹرافک جیم ہوتا ہے نا اس کے تین ریزن ہوتا ہے سہیے جی پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اچھا خاصا روڈ چل رہا ہے کہ اچانک آپ کو لگتا ہے کہ جی رش ہوا ہو ہے تو وہاں پہ آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی دو لوگ جو ہے نا لڑ ہیں روڈ کے بیچ میں کڑے ہوں گے پہلا ریزن تو یہ ہو گیا دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جی اچھے خاصے روڈ پہ نا کوئی روموے آ جاتا ہے جیسے یہ صاحب آگئے آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اچھا خاصا روڈ چل رہا ہوگا کوئی ایک بندہ ہوگا یا اس کے پیشے دو چار گاڑیوں دیکھا دیکھیں میں آ جائیں گی تو پورے روڈ جو ہے نا وہ کنجشن کا شکار ہو جاتا ہے اور تیسرا حد جو ہے وہ بڑا فنی ریزن ہے آپ پتہ نہیں آپ اس سے جو ہے وہ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ نظر آئے گی جی ٹریفک پولیس والے گڑے ہیں وہیں پہ رش ہو جائے گا یہ بڑا ایک عجیب سا میتھ ہے یہ میری observation ہے آپ کو اس سے کہ آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن خیر بہرحال اچھا جی ہم ابھی وہ روڈ ختم کر کے جو ہائیوے سے سبورہ کو کٹنگ کرتا ہے لیفٹ ہینڈ پہ ہم ٹرن کر چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا میری جو دیسنیشن ہے بیسیکلی وہ اورنگی انڈسٹری لیرے کی طرف ہے انڈسٹری لیرے کی طرف ہے انڈسٹری لیرے کی طرف ہے آگے ہیں یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں تین راستے یہاں سے نکلتے ہیں ایک راستہ ہے ریس کورس والا ایک راستہ یہ ہے جو ریمجم ٹاور کی طرف جاتا ہے اگر آپ ریمجم سے تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ اینڈ پر ٹرن ہوں گے تو سادھی ٹاون کی طرف چلے جائیں گے اور اگر آپ سیدھا چلے جائیں گے تو آپ مغیر لنک روڈ پہ پہنچ جائیں گے اچھا یہ جو روڈ ہے نا یہ مت سمجھیں گے ابھی بارش کی وجہ سے خراب ہوا ہے یہ کوئی پچھلے دو سالوں سے اس کی یہی حالت ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے گھر ہیں آپ سمجھنے کروڑ ڈیٹھ کروڑ دو کروڑ پہ گیاں پروپرٹی ہے لیکن آپ روڈ کی حالت دیکھنا ہے کہنے کو جو ہے یہ ملیر کنٹورمنٹ بوٹ میں آتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں آتا ہے اللہ بھلا کرے آپ کا MDA میں اللہ جانے لیکن بہرحال حالت آپ کے سامنے اور پھر بھی شہر کی جو اوورال صورتحال ہے اس کے مقابلے میں قدریں بہتا رہی تو یہ تھا بیسکلی آج کا میرا ٹاپک جس میں میں نے آپ کو ٹرافک جیم ہونے کی تین مین وجوہات بنائی تھی میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ جی آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ دو لوگ جب لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو پوری سڑک جو ہے نا وہ آپ کا جائم ہو جاتا ہے دوسرا ریزن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رونگ بے آ جاتا ہے ایک بندہ دو بندہ رونگ بے آ جاتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی جو ہے نا پورا روڈ جو ہے وہ قرار ہو جاتا ہے تیسرا میں نے آپ سے کہا کہ جہاں پہ ٹرافک پولیس والے موجود ہوتے ہیں آلدھو وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کی مان نیرے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی جو ہے نا تھوڑا سا ایک مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے اچھا چوتھا ریزن ابھی ابھی میرے مائنڈ میں آیا میں نے سوچا وہ بھی آپ بولیں گے یہ تو بڑا امپورٹن ریزن ہے یہ کیسے ہم نے مس کر دیا چوتھا ریزن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ مین روڈ کے اوپر نہ کوئی گاڑی خدا نہ خاصا خراب ہو جائے تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا ٹرائفک جائم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں ٹرائفک جائم ہو آپ کے سارے جو مرکزی روڈ ہیں وہ سب چوڑے بڑے روڈ ہیں ماشاءاللہ لیکن بات وہی ہے آپ جہور کو دیکھ لیں آپ سکیم 33 کو دیکھ لیں آپ گلچن کو دیکھ لیں کوئی بھی لاکہ اٹھا کے دیکھ لیں ڈی اچھے اور کلیفٹن کے علاوہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو آثورٹیز ہیں وہ بہت سخت ہیں اس معاملے میں لیکن باقی جو علاقے جن کا میں نے نام دیا وہاں پہ پر پرابلم ساری ہے کہ جی روڈ سائیڈ وزنس ایکٹریوٹیز بہت ہیں اب اس میں آپ کو خیر نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کچھ چیز کو بھی ہم نوٹس کریں گے کہ اس طرح روڈ پہ کنجیشن ہوتی ہے ایک بالکل جو انا ان نیسیسری ریزنس کی وجہ سے ٹھیک ہے جس میں ہم لوگ پتھارے والوں کو بھی ڈسکس کریں گے فروٹ والوں کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ جو ہوتیلز والے جو ہیں وہ فتبات کے اوپر یا روڈ کے اوپر گرسیاں لگا کے ڈال دیتے ہیں اور ہم اور آپ ہی جاتے ہیں ان کے اوپر انٹرٹین ہونے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے خیر کیا صحیح کیا غلط وہ آپ لوگوں نے خود جج کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے کومنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ میں نے جو آپ کو ریزن بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ریزن ہے یا اگر آپ میری کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی پروپلم ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیں میں اس کے اوپر اس کلوزے بھی ایک ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے اپنے آڈینس کے لیے آپ تمام لوگوں کے لیے تو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی چلیں نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ